اسلام علیکم ویلکم ٹو منصور وائس پیش خدمت ہے رتن ناتھ سرشار کی ہزار داستان دوسرا حصہ حجام اور کزاک اگلی شب ملکہ شہرزاد نے ادھوری کہانی یوں شروع کی اے شاہ جاہم پناہ حسن بدردین کو کچھ دیر کے لیے یہیں چھوڑتی ہوں اور اب آپ کو دلہن اور کبرے کا حال سناتی ہوں صبح ہوئی تو دلہن یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس کے دلہا حسن بدردین کا کہیں پتہ نہیں اتنے میں اس کا باپ وزیر شمس الدین آیا کہ چل کر دیکھوں بیٹی کس سال میں ہے دروازے پر پہنچ کر لڑکی کا نام لے کر پکارا تو وہ مارے خوشی کے جامعے میں پھولی نہ سمائی اٹکیلیاں کرتی ہوئی نکل آئی اببا جان بندگی کہہ کر زمین کو بوسا دیا وزیر نے یہ حال دیکھی تو حیرت سے پوچھا جانے بابا تم اس قدر مسرور کیوں ہو اس پر وزیر زادی بولی بابا جان کہ میری شادی بظاہر تو اس قبڑے سے ہوئی لیکن اصل میں میرا دلہ کوئی اور تھا قبڑے سے شادی صرف دکھاوا تھی آپ بھی شکر کیجئے اللہ نے ہماری عزت رکھ لی وزیر اور بھی حیران ہوا بولا جانے بابا میں یہ کیا سن رہا ہوں مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آتا وزیر زادی نے ابھی جواب نہیں دیا تھا کہ ساتھ والے کمرے سے کسی کے کناہنے کی آواز سنائی دی فوراں وزیر اس کمرے میں گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہی قبڑا ایک جگہ اوندھا پڑا ہوا ہے ٹانگیں اوپر ہیں اور سر نیچے یہ عجیب تماشا دیکھ کر وزیر شمس الدین دنگ رہ گیا ادھر قبڑا یہ سمجھا کہ جن پھر کمرے میں آ گیا ہے اس نے کرہنہ بند کر دیا اور یوں چپ سادلی گویا زبان پر کفل پڑ گیا ہو وزیر نے پوچھا کیوں بے یہ کیا بےہودگی ہے تیرا دماغ تو نہیں چل گیا ہے وزیر بہت جھل آیا اور گرج کر بولا اگر تُو نے جواب نہ دیا اور یوں ہی چپ سادے پڑا رہا تو ابھی تیری گردن اڑا دوں گا اس پر قبڑے نے خوف سے کامتے ہوئے جواب دیا اے جنوں کے سردار خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس وقت سے تُو نے میری ٹانگیں اوپر اور سر نیچے کیا ہے جب سے میں اسی حالت میں پڑا ہوں ذرا بھی نہیں ہلا ہوں میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ مجھے غریب مسکین پر رہم کر اور اس سزا سے نجات دے میں وعدہ کرتا ہوں کہ پھر کبھی در کر اکھ نہ کروں گا وزیر کی حیرت اور بڑی یا خدا یہ کیا سرار ہے یہ کمبخت مجھے جنوں کا سردار سمجھ بیٹھا ہے پھر جلا کر بولا کمبخت یہ کیا بکتا ہے میں جنوں کا سردار نہیں وزیر شمس الدین ہوں دولان کا باپ لیکن قبڑے نے جواب دیا اے شخص جاپنا کام کر اور راہ لے مجھے یوں ہی پڑا رہنے دے کہ میری جان اس جن کے ہاتھ میں ہے جو مجھے اس حالت میں چھوڑ گیا ہے وہ مجھے کسی جن کی لڑکی یا بھین سے بیادے گا اور میرا کھانا خراب کرے گا خدا اس کو بھی روز عبادے دکھائے اور میرے حال کو پہنچے وزیر بولا میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ اٹھو اور یہاں سے دفع ہو جا پھر کبھی منوسورت نہ دکھانا نہیں تو کھالو دھیر دوں گا کبڑا ٹس سے مسنا ہوا اور بولا آپ کا حکم سار انکھوں پر لیکن بندہ جن کی اجازت کے بغیر ہرگز نہیں جائے گا میرا اس کا اہد ہے اگر میں نے وعدے کی خلاف ورزی کی تو جن کو کیا مو دکھاؤں گا وہ مجھے حکم دے گیا ہے کہ سورج نکلنے کے بعد یہاں سے جانا لہٰذا بندہ مجبور ہے تب وزیر نے پوچھا اچھا یہ بتا تو کس کے ساتھ یہاں آیا تیرے ساتھ دوسرا نوجوان کون تھا شکل و صورت اور لباس سے کوئی رئی سزادہ لگتا تھا پھر کبڑے نے اپنی ساری سر گزشت اول تاخر سنا دی جب میں اس کمرے میں پہنچا تو اچانک پانی میں سے دھوان اٹھا اور ہوتے ہوتے ایک بھینس میں تبدیل ہو گیا اس نے مجھے ڈھرایا وہ ڈھرایا کہ میرے ہوش اڑ گئے جاتی وقت میرا سر نیچے اور ٹانگیں اوپر کر گیا کہ صبح تک یوں ہی پڑے رہنا نہیں تو کچھا چبا جوں گا خدا اس دلہن کو گارت کرے کہ جس کے سبب میری یہ گت بنی کبڑے کی یہ بات سن کر وزیر کو بہت غصہ آیا کبڑے کے دو تین لاتیں جمعی اور حکم دیا ابھی دفع ہو جائے یہاں سے گھوم کر دیکھا بھی تو آنکھیں نکلوا دوں گا کبڑا روتا ہوا یہاں سے چلا اور سلطان کے دربار میں جا کر اپنی آبیتی کہہ سنائی بادشاہ نے کہا چل دور ہو یہاں سے تیرا مقدر ہی خراب ہے ورنہ آج تو وزیر شمس الدین کا داماد ہوتا اور یوں تیری ٹانگیں اوپر اور سر نیچے نہ ہوتا اب وزیر شمس الدین کا حال سنیے اس نے جو کبڑے بدبخت کی کہانی سنی تو بہت حیران ہوا کہ یہ کیا راز ہے پھر اپنی بیٹی سے پوچھا جانے بابا اس کبڑے نے جو کہانی سنائی ہے اس میں کیا راز ہے یہ جن اور بھینس کا کیا قصہ ہے اور وہ نوجوان کون تھا جو کبڑے کے ساتھ یہاں آیا اور صبح ہوتے ہی گائب ہو گیا وزیر کی بیٹی نے جواب دیا بابا جان کبڑے کا حال میں کیا جانوں ہاں اس نوجوان کے بارے میں کہہ سکتی ہوں کہ وہ بہت شریف اور کوئی امیر زیادہ لگتا تھا نہ جانے وہ رات کے کس پہر کو یہاں سے چلا گیا یہ پگڑی اس کی ہے جو آپ کے سامنے رکھی ہے یہ سن کر وزیر نے پگڑی اٹھائی اور بغور دیکھنے لگا یا خدا یہ تو کسی وزیر کی پگڑی ہے اور موسل شہر کی بنی ہوئی ہے اس کے بعد ایک تاویز پگڑی کی ٹوپی کی تہہ میں سلہ ہوا پایا شوک چورایا کہ کھول کر دیکھوں تو صحیح کہ اس میں کیا چیز ہے کھولا تو اس تاویز میں ایک کاغذ نظر آیا جس میں یہودی کا اہد نامہ تحریر تھا حسن بدر الدین ابن نور الدین باشندہ کائرہ مصر کا نام پڑھا اس کے بعد جب ایک اور کاغذ پڑھا تو زور کی چیخ ماری اور غش کھا کر زمین پر گر گیا لڑکی نے باپ کی جو یہ حالت دیکھی تو گھبرا گئی سراہی سے پانی کا گلاس بھرا اور باپ کے مو پر پانی کے چھنٹے دیے چند منٹ بعد وزیر نے ہوش میں آکر آنکھیں کھول دی پھر بلند آواز سے کہا واہ باری تالہ تیرا کوئی شریک نہیں تو کریمو کارساز ہے قادر مطلق اور بندہ نواز ہے پھر اپنی بیٹی کو کاغذ پر لکھی ہوئی تحریر پڑھ کر سنائی اور بولا بیٹی کچھ سمجھیں کس کے ساتھ تمہارا نکاح ہوا ہے وہ بولی بابا جان میں اس کے نام سے آگاہ نہیں ہوں مجھے تو بس اتنا ہی پتا ہے کہ وہ اس کبڑے کے ساتھ یہاں آیا تب وزیر نے بتایا میری بیٹی تیرہ میاں میرے چھوٹے بھائی نور الدین کا بیٹا ہے اس کا نام حسن بدر الدین ہے واقعی تو بڑی خوش قسمت ہے بیٹی خدا نے بڑا کرم کیا اللہ اکبر اس کی قریمے کے قربان سمجھ میں نہیں آتا یہ لڑکا یہاں کیوں کرایا کس فرشتے نے اسے یہاں پہنچایا مجھے کانو کان خبر نہیں پھر باقی تحریر پڑی تو نور الدین کی شادی کی تاریخ درج پائی اور پھر حیران ہوا کہ یہ وہی تاریخ تھی جب اس کی اپنی شادی ہوئی اس کے بعد حسن بدر الدین کی پیدائش کی تاریخ لکھی تھی پڑتے ہی گنچائے دل کھل اٹھا اسی تاریخ کو اس کی بیٹی پیدا ہوئی یہ سب کاغذات لے کر وزیر شمس الدین بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا اور تخت کو بوسا دے کر کہا جہاں پنا یہ عجیب اتفاق ہے کہ میرا اور نور الدین کا نکاح ایک ہی دن کو ہوا اور ایک ہی تاریخ کو میرے ہاں لڑکی اور اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا اور اب حسن اتفاق سے اسی کے لڑکے حسن بدر الدین سے میری بیٹی کا نکاح ہو گیا حالانکہ ہمیں کانو کان خبر نہیں بادشاہ یہ سن کر بڑا حیران ہوا حکم دیا یہ عجیب اغری واقعہ فوراں لکھ لیا جائے کہ اس طرح کی داستان اس سے پہلے سننے میں نہیں آئی اب وزیر اپنے بھتیجے اور داماد حسن بدر الدین کی آمد کا منتظر رہا اور جب عرصے تک کوئی خبر نہ پائی تو بہت فکر مند ہوا کچھ سوچ کر دل میں کہا کہ اب وہ کام کروں گا جو کسی سے نہیں ہوا اور نہ آج تک کسی کو سوجھا اب سنیے کہ کچھ عرصے بعد حسن بدر الدین کی بیوی یعنی وزیر شمس الدین کی بیٹی کے ہاں چاند سا لڑکا پیدا ہوا وزیر شمس الدین نے نواسی کی پیدائش پر بہت خوشی منائی غریبوں کو امدہ کھانا کھلایا مہتاجوں میں کپڑے بانٹے اور دوستو اہباب کی دعوت کی کافی سوچ بچار کے بعد اپنے نواسی کا نام عجیب رکھا عجیب کی عمر بارہ برس کی ہو گئی مگر اس کے باپ حسن بدر الدین کا کچھ پتا نہ چلا کہ کہاں اور کے سال میں ہے سے مشورہ کیا تو اس نے بھی یہی کہا کہ ہمیں ضرور اس کو تلاش کرنا چاہیے تب وزیر نے دربار میں جا کر بادشاہ سے کہا بادشاہ نے بخوشی اجازت دے دی اشاری کی دیر تھی سب سامان مہیا ہو گیا وزیر نے اپنی بیٹی اور نواسے عجیب کو ساتھ لیا اور سفر پر چل نکلا تیسے روز یہ لوگ شہر دمشق میں پہنچے اور کچھ دن تک یہاں ٹھہرنے کا ارادہ کیا ایک کچھ آدھا میدان میں خیمے لگائے وزیر نے اپنے خادموں سے کہا دو دن تک ہمارا یہاں خیام رہے گا جس کسی کو جو دیکھنا ہو دیکھا ہے جو لینا ہو لے آئے خادموں نے جو یہ سنا تو شہر کی سہر کو گئے کوئی اس گھر سے گیا کہ کچھ خرید لائے کوئی اس لیے گیا کہ کچھ فروخت کر کے نئی چیزیں خرید لائے کوئی ہمام کو گیا اور کوئی دمشق کی مشہور مسجد کی زیارت کو چلا عجیب بھی ایک خواجہ سرا کو ہمرا لے کر شہر کی سہر کو گیا شہر کے لوگوں نے جو عجیب کو دیکھا تو اشاش کرو تھے ایسا خوبرو لڑکا انہوں نے کم ہی دیکھا تھا جدر سے وہ نکل جاتا ایک زمانہ جمع ہو جاتا ایک پر ایک گر پڑتا اس نے اتفاق سے ایک غلام حسن بدرودین کے دکان کے سامنے ٹھہر گیا یہ وہی دکان تھی جس میں کازی اور گماہوں کے سامنے اس ڈاکو باورچی نے حسن بدرودین کو اپنا بیٹا بنایا باورچی کو مرے ہوئے اب عرصہ ہو چکا تھا اور حسن بدرودین اس کی تمام جائدات کا اکیلا وارش تھا ایک غلام کے وہاں ٹھہرنے سے دوسرے غلام بھی وہاں ٹھہر گئے اچانک حسن بدرودین کی نظر عجیب پر پڑی دیکھ کر اشاش کر اٹھا اس کا جی چاہا کہ ابھی دکان سے اتر کر اس لڑکے کو اپنے گلے سے لگا لے اس کا دل بے قابو ہو کر عجیب کی طرف کھنچا جاتا تھا اور وہ حیران تھا کہ یا الہی اس لڑکے کی محبت میں میرا خون کیوں اس قدر جوش کھانے رگا ہے دوسری حیران گن بات یہ تھی کہ حسن بدرودین اور عجیب کی صورت ایک دوسرے سے بہت ملتی جلتی تھی بدرودین نے اسی وقت انار کا شربت تیار کیا اور لڑکے کی طرف دیکھ کر بولا اے آقا زادہ اگر مزائکہ نہ ہو تو یہ شربت نوش فرمائیے عجیب نے جو یہ الفاظ سنے تو اس کا بھی دل بھارایا خواجہ سرا کی طرف دیکھ کر کہا اس شخص کی باتوں نے میرے دل پر جادو کا کام کیا ہے اور میرے دل میں بھی اس کے لئے محبت پیدا ہو گئی ہے خدا جانے یہ کون ہے مگر مجھے اس سے ہمدردی پیدا ہو گئی ہے میرا خیال ہے اس کا کوئی لڑکا گم ہو گیا ہے چلو اس کے دل کو تسلی دیں اور جو کچھ کھلائے خوش ہو کر کھائیں شاید اس طرح سے خدا میرے بچھرے ہوئے باپ کو مجھ سے ملا دے اور ہمارے سوئے ہوئے بھاگ جاگ اٹھیں مگر خواجہ سرا نے منع کیا اور کہا حضور اللہ جانتا ہے یہ بات نامناسب ہوگی آپ تو لڑکے بن کے چھوٹ جائیں گے مگر غلام کو سزا بگتنا پڑے گی مگر عجیب کہاں ماننے والا تھا خواجہ سرا کو ساتھ لے کر دکان میں آ گیا بدرودین نے انار کا میٹھا اور خوشبودار شربت پیش کیا خواجہ سرا اور عجیب نے مل کر پیا جب وہ دونوں شربت پی کر فارغ ہوئے تو حسن بدرودین نے شکری آدھا کیا کہ آپ نے غریب کھانے پر قدم رنجا فرمایا عزت بکشی مرتبہ بڑھایا اب کچھ تناول فرمائیے اس پر عجیب نے کہا بابرچی تم بھی ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاؤ شاید اس پہانے سے بچڑے ہوں کو خدا ایک بار پھر ملا دے حسن بدرودین نے دریافت کیا کیا حضور کا بھی کوئی عزیز جدہ ہو گیا ہے عجیب نے جواب دیا ہاں چچا ایک جدائی سے بڑا صدمہ پہنچا ہے زندگی سے بیزار ہوں عجیب نے بات ختم کی تو خواجہ سرا بول پڑا حضور ان کے والد بزرگوار کی جدائی نے ستم ڈھایا ہے ان کے نانا جان اور والدہ کافلے کا کافلہ ان کی تلاش میں نکلا ہے واقعی دل جینے سے بیزار ہے حسن بدرودین نے جب یہ کہانی سنی تو دل بھار آیا آنکھوں سے عشق جاری ہو گئے عجیب نے بابرچی کو روتے دیکھا تو وہ بھی آٹھ آٹھ ہانسو رویا عجیب اتفاق تھا کہ با بیٹا مل کر بھی ایک دوسرے سے جدہ تھے جب کھانا کھا کر سب نے فراغت پائی تو عجیب اور خواجہ سرا دکان سے باہر آئے حسن بدرودین کو ان کی جدائی شاک کزری اور دلہ سبے کابو ہو گیا کہ دکان بند کر کے فوراں ان کی تلاش میں نکلا خواجہ سرا نے پلٹ کر دیکھا تو وہی بابرچی نظر آیا آگ بگولا ہو گیا سخت جلہ اور خفا ہو کر بولا لا حال ولا قوت ہم نے جو تجھ پر یہ مہربانی کی تو اب گستا کھو چلا ہاتھ دیتے ہی پہنچا پکڑ لیا یہ اچھی دل لگی ہے کہ اب ہمارے پیچھے پیچھے چلاتا ہے حسن بدرودین نے کہا مجھے آپ لوگوں سے کچھ ایسی علفت ہو گئی ہے کہ آپ کے جدہ ہوتے ہی یوں لگا گویا جان نکل گئی اسی وقت دکان بند کی اور آپ کو وہ بھی جھلایا مگر کچھ سوچ کر اسے کہا اچھا آنے دو یہ عام راستہ ہے کسی کو بازار میں روکنا بری بات ہے ہاں اگر ہمارے خیموں کی طرف رخ کرے تو مت آنے دینا یہ کہہ کر عجیب آگے آگے اور خواجہ سرا اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا حسن بدرودین نے بھی ساتھ نہ چھوڑا اس غصے پر بھی محبت سے مو نہ موڑا جب خیموں کے پاس پہنچے تو مڑ کے دیکھا تو بابرچی کو بھی سائے کی طرح موجود پایا تب تو عجیب اور بھی غصے ہوا اور ڈرہا کہ کہیں خواجہ سرا نانا سے یہ راز نہ کہہ دے اور وہ خفا ہوں کہ تو نے یہ کیا حرکت کی بابرچی کی دکان پر جا کر کھانا کھایا بابرچی سے آنکھیں چار ہوئیں تو عجیب کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ بابرچی کوئی بڑا بدزات آدمی ہے جلا کر ایک پتھر اٹھایا اور حسن بدرودین پر پھینک دیا یہ پتھر حسن کی پیشانی پر لگا پیشانی لہو لہان ہو گئی اور حسن غش کھا کر گر پڑا عجیب خواجہ سرا کے ساتھ اپنے خیموں کی جانب چلا گیا مگر دل میں پشتاتا تھا کہ نہ حق اس بابرچی کو زخمی کیا ایک تو اس بیچارے نے ہمیں کھانا کھلایا آؤ بغد کی اور اس پر ہم نے اس کو پتھر مار کر زخمی کر دیا حسن بدرودین کو جب ہوش آیا تو اس نے اپنا خون پونچا پگڑی سے تھوڑا سا کپڑا پھاڑ کر زخم کو باندھا اور دل میں سوچنے لگا کہ آج مجھ سے بڑی ہماکت ہوئی کہ اس لڑکے کے ساتھ یہاں چلایا مجھے دکان بند کر کے یہاں نہ آنا چاہیے تھا خدا جانے وہ مجھے کیا سمجھا ہوگا یہ سوچ کر اپنی دکان پر واپس آیا اس روز اسے اپنی شفیق اور مہربان ماں یاد آئی جو بسرے میں رہتی تھی اتنے میں رات بیتنے کو آئی شہرزاد نے لبوں پر خاموشی کی مہر لگائی شہر یار روانے دربار ہوا مصروفے کاروبار ہوا دوسری شب کو شہر یار محل میں آیا تو شہرزاد نے باقی حصہ یوں سنایا دمشق میں تین دن قیام کے بعد شمس الدین اپنے نواسی عجیب اس کی والدہ اور غلاموں کے ہمراہ یہاں سے چل پڑا چلتے چلتے یہ کافلہ بسرے میں جا پہنچا شمس الدین نے وہاں کے سلطان کو عرضی بھیجی کہ غلام آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہے سلطان نے اس کی بڑی آو بھگت کی خندہ پیشانی سے پیش آیا بعد اس کے دریافت کیا کہ آپ یہاں کس گھر سے آئے ہیں شمس الدین نے ہاتھ باندھ کر جواب دیا حضور میں آپ کے وزیر آزم نور الدین کا بڑا بھائی ہوں سلطان نے جو نور الدین کا نام سونا تو دل بھار آیا کہنے لگا نور الدین بڑا دانشمند اور وفادار وزیر تھا خدا مغفرت کرے مجھے اس سے دلی محبت تھی پارہ برس ہوئے کہ وہ اس جہانے فانی سے کوچ کر گیا اس کا ایک لڑکا بھی تھا مگر خدا جانے وہ کہاں ہے جب سے یہ ملک چھوڑا پھر اس کا پتہ نہ چلا کہ کس طرف نکل گیا ہاں اس لڑکے کی مال بتا یہاں رہتی ہے اور یہاں سے جائے بھی کہاں وہ ہمارے پہلے وزیر کی بیٹی ہے اور ہمیں اپنی اولاد کی طرح عزیز ہے شمس الدین نے جو یہ سنا کہ نور الدین کی بیوی زندہ ہے تو نہائیت ہی مسرور ہوا اور سلطان سے عرض کیا اگر حضور اجازت دیں تو میں اپنی بھاوت سے مل لوں سلطان نے بخوشی اجازت دے دی شمس الدین نے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور ایک آدمی ساتھ لے کر اپنے بھائی کے مکان پر آیا دل کا عجب حال ہوا زار زار رویا اس کے بعد اپنی بھاوت کے کمرے کی طرف پڑھا جو حسن بدر الدین کی والدہ تھی جب سے حسن بدر الدین کہیں چلا گیا تھا اور کہیں اس کا پتہ نہیں ملا تھا تب سے یہ بھی دن رات روتی رہتی آخر نا امید ہو کر سنگے مرمر کے قبر بنوائی اور دن رات بیٹھی اس قبر پر رویا کر دی جس وقت شمس الدین اس کے کمرے میں پہنچا تو وہ قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی شمس الدین نے قریب جا کر اسلام کیا اور کہا تم میرے بھائی نور الدین کی بیوی اور میری بھاوج اور میں تمہارا دیور ہوں اس کے بعد سارے حالات اول تاخر بیان کیے اور یہ بھی بتایا کہ حسن بدر الدین کا نکا میری بیٹی سے ہوا اور وہ صبح ہوتے ہی نہ جانے کہاں چلا گیا پھر کچھ عرصے بعد میری لڑکی کے ہاں ایک چاندسا بیٹا پیدا ہوا یعنی حسن بدر الدین کا بیٹا وہ لڑکا اور اس کی ماں دونوں کا میں اپنے ہمرا لائے ہوں حسن بدر الدین کی ماں نے جو یہ حالات سنے تو دل خوشی سے اچھلنے لگا جامعے میں پھولی نہ سمائی مو مانگی مراد پائی تھوڑی تیر بعد شمس الدین نے آدمی بھیج کر عجیب اور اس کی ماں کو بھی بلوا لیا حسن کی ماں پوتے کو دیکھ کر مارے خوشی کے اٹھ کڑی ہوئی اور پوتے کو گلے سے لگا لیا پیار کیا پاس بٹھایا اور اس قدر خوش ہوئی کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے شمس الدین نے کہا بھابی یہ رونے دھونے کا وقت نہیں ہے اب آپ تیاری کیجئے اور ہمارے ساتھ مصر کو چلئے کیا عجب کے خدا کوئی ایسا سبب پیدا کر دے کہ ہمارا دامنے مراد بھارائے شمس الدین بادشاہ سے رخصت ہو کر اپنی بھابیج کے ساتھ سفر پر روانہ ہوا اور منزل پر منزل چل کر شہر دمشق میں پہنچا حسب دستور خیمے لگائے اور کافلے کے سب لوگ اترے شمس الدین نے خادموں سے کہا کہ ہم دمشق میں ایک ہفتے تک قیام کریں گے جس کسی کو کچھ لینا ہو لے لے ادھر عجیب نے پھر غلام سے کہا کہ ہمارا جی چاہتا ہے کہ چل کر سیر کریں اور دل بہلائیں ذرا دمشق کے گلیاں بازار پھر دیکھ لیں اور اس باورچی کا حال بھی دریافت کر لیں ہم اس کی دکان پر بیٹھ کر مٹھائی شربت اور کھانا کھا چکے ہیں اور اس پیچارے کا سر پھوڑ چکے ہیں غلام نے جواب دیا غلام حاضر ہے تشریف لے چلیے شہر میں داخل ہو کر عجیب نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ باورچی کے دکان پر گیا دیکھا کہ باورچی وہاں موجود ہے جب دونوں باورچی کے قریب آئے تو اس نے انہیں چوڑ کے نشان دکھائے اور خوش ہو کر بولا خدا آپ کو تا قیامت زندہ و شاد رکھے تشریف لائیے اس کے بعد ان دونوں سے اسرار کیا کہ کچھ تناول فرمائیے اس روز میں کچھ پاگل سا ہو گیا تھا ورنہ آپ کے پیچھے پیچھے جانا کیا ضروری تھا عجیب نے کہا بے شک تمہیں ہم سے ہمدردی اور پیار ہے تہے دل سے ہماری دوستی کا دم پھرتے ہو مگر افسوس کہ اس روز تم نے بیجا ہمارا تاقب کیا ہمیں زلیل اور رسوا کیا خیموں تک ساتھ ساتھ آئے اگر ہمارے نانا جان سن پاتے تو بڑا گل مچاتے اور خوب پٹائی کرتے اب ہم تمہارے ساتھ ہرگز کھانا نہ کھائیں گے ہاں اگر تم قسم کھاؤ کہ اب ہمارا پیچھا نہ کرو گے تو ہمیں تمہاری دعوت منظور ہے حسن بدردین نے یقین دلایا کہ اب کی میں تمہارا پیچھا نہ کروں گا جس طرف تم جاؤ گے ادھر قدم بھی نہ دھروں گا تب عجیب غلام کے ہمراہ باورچی کی دکان میں آیا باورچی نے انہیں بڑی عزت سے بٹھایا اور امدہ امدہ کھانے چندیے عجیب نے کہا آپ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھائیے اس سے دوستوں میں محبت بڑھتی ہے کھانے پینے سے فارغ ہو کر عجیب اور غلام واپس خیموں میں پہنچے عجیب اپنی دادی یعنی حسن بدردین کی ماں کے پاس گیا دادی نے مو چوم کر پوچھا ماں صد کے بیٹا آج اتنی دیر کیوں لگائی کیا اس سے شہر کی سیر بہت پسند آئی عجیب نے عدب سے جواب دیا جی اماجان شہر کی سیر میں بہت لطف آیا اتفاق سے دادی بھی اپنے پوتے عجیب کے لیے ویسے ہی شربت لائی جیسا کہ انہیں حسن بدردین نے پلایا مگر مٹھاس زرہ کم تھی پھر دادی امہ نے عجیب اور غلام کے آگے کھانا رکھا یہ دونوں خوب پیٹ بھر کے کھا چکے تھے مگر ظاہر داری کے لیے کچھ کھانے لگے عجیب کو یہ کھانا اچھا نہ لگا مو بنا کر کہا آج کا کھانا بالکل خراب ہے ابھی ابھی ہم ایک باورچی کی دکان سے کھانا کھا کر رہے ہیں وہ البتہ اس فن میں لا جواب ہے اتنا لذیذ کھانا ہم نے گھر میں کبھی نہیں کھایا اس فکرے پر اس کی دادی بہت خفا ہوئی اب تم ہمارے کھانا پکانے پر اعتراض کرنے لگے ہو مجھ سے بڑھ کر کھانا اور کون پکا سکتا ہے ہاں تیرا باپ حسن بدردین اس فن میں لا جواب ہے پھر غلام کی طرف مخاطب ہوئی کمبخت تو ہمارے صاحب زادے کو کہاں کہاں لیے جاتا ہے ادنا ادنا باورچیوں کی دکان میں کھانا کھلواتا ہے یاد رکھو پھر کبھی ایسی حرکت کی تو تیری خیر نہیں غلام مارے خوف کے کامپنے لگا بولا حضور ہم کسی دکان کے اندر نہیں گئے ہاں ایک دکان کے قریب سے البتہ گزرے تھے اور وہاں بیٹھ کر ہم نے کھانا کھایا واللہ ایسا مزیدار کھانا آج تک نہیں کھایا اس پر عجیب کی دادی کو اور بھی غصہ آیا فوراں اپنے دیور کو بلوائا اور سارا ماجرہ کیا سنایا وزیر نے جب یہ سنا تو غلام کو بہت ڈانٹا کہ تو ہمارے بچے کو نانبائی کی دکان میں کیوں لے گیا غلام مارے خوف کے تھر تھر آیا اور کہنے لگا حضور ہم ہرگز دکان کے اندر نہیں گئے باہر ہی ٹھہرے رہے لیکن عجیب نے کہا کہ بے شک ہم دکان کے اندر گئے تھے وہاں ہم نے کھانا بھی کھایا مٹھائی بھی کھائی اور اس کے علاوہ شربت بھی پیا وزیر کو اور بھی تیش آیا فوراں لونڈیو کو حکم دیا کہ غلام کو زمین پر گرا دو اور چابک مارتے مارتے اس کی کھالو دھیر دو لونڈیو نے حکم کی تعمیل کی غلام پر چابک برسنے لگے اس نے آسمان سر پر اٹھا لیا وہ چابک برسے کے چھٹی کا دودھ یاد آیا آخر وزیر کو رحم آ گیا اور لونڈیو کو منع کر دیا پھر غلام سے پوچھا جھوٹ بولنے کی سزا دھوپا چکا اب بھی اگر صاف صاف بتا دے تو معاف کر دوں گا ورنہ اور بھی سخت سزا دوں گا غلام نے جواب دیا حضور سچ بات تو یہ ہے کہ ہم بابرچی کی دکان کے اندر ضرور گئے تھے اس میں بھی شک نہیں کہ جو چیزیں وہاں کھائیں وہ لا جواب تھی یہ کھانا جو ہمارے سامنے رکھا گیا ہے اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں عجیب کی دادی یعنی حسن بدرودین کی ماں کو اس پر اور بھی غصہ آیا بولی اچھا اس بابرچی کی دکان پر جا اور جو کچھ اس کے ہاں پکا ہے تھوڑا تھوڑا سبلہ دیکھوں تو سہی تم سچ کہتے ہو کہ صرف گپے اڑاتے ہو غلام کی جان میں جان آئی سوچا کہ خیر اتنی مار کھائی مگر اب تو مقابلے میں یہ کھانا بے مزہ ہو جائے گا فوراں دکان پر جا کر بابرچی سے کہا اس وقت ہم سے ایک آدمی کی شرط ہو گئی ہے وہ اپنے کھانے کی تعریف کرتا ہے تو ہم تمہارے کھانے کی بابرچی نے مسکرا کر کہا اللہ جانتا ہے اس سے بڑھ کر کوئی تیار ہی نہیں کر سکتا ہاں میری والدہ پکاتی ہیں یا میں پکاتا ہوں تیسرے کو میں کب خیال ملاتا ہوں اس کے بعد اس نے کھانا مٹھائی اور شربت دیا اور اس میں مشک اور گلاب ملا دیا خواجہ سرہ نے یہ سب سامان لے کر جلدی جلدی قدم بڑھایا اور خیمے میں لیا حسن بدردین کی ماں نے کھانا چکھا تو فوراں پہچان گئی کہ یہ حسن نے پکایا ہے اور اس کو میں نے ہی سکھایا ہے بس اس کے بعد ہی ایک چیخ ماری اور گر کر بے ہوش ہو گئی شمس الدین کو حیرت ہوئی کہ یہ کیا ماجرہ ہے غش آنے کا سبب کیا ہے لوگوں نے لکھ لکھا سنگھایا گلاب چھڑکا کیوڑا پھلایا اور جب وہ ہوش میں آئی تو ایک آہے سرد کھینچ کر کہا میرا بیٹا زندہ ہے یہ کھانا اس کا پکایا ہوا ہے وزیر نے یہ خوشکبری سنی تو جامعے میں پھولا نہ سمایا پھر کچھ غور کر کے حکم دیا بیس جوان اس باورچی کی دکان پر جائیں اس کی دکان کی ہر چیز توڑ پھوڑ دیں اور باورچی کو پکڑ لائیں کچھ دیر بعد غلام حسن بدر الدین کو پکڑ لائے اور وزیر کے سامنے پیش کیا حسن نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا حضور غلام اپنے جرم سے آگے ہی پائے کہ کون سی ایسی خطا ہوئی کہ اس درجے کو پہنچا وزیر نے کہا سچ سچ بتا تیری دکان پر کھانا کون پکاتا ہے اور شربتِ انار کون تیار کرتا ہے حسن نے عدب سے جواب دیا غلام ہی یہ سب کچھ تیار کرتا ہے میرے آقا تب شمس الدین نے پوچھا اچھا یہ بتا تیرا نام کیا ہے یاد رکھ اگر جھوٹ بولا تو بڑی سخت تسازات ہوں گا باورچی نے جواب دیا غلام کا نام حسن بدر الدین ہے وزیر نے خوش ہو کر پوچھا اور تیرے باپ کا نام کیا ہے باورچی نے جواب دیا نور الدین اب تو شمس الدین کو یقین ہو گیا کہ یہی اس کا بھتیجہ ہے لیکن پھر پوچھا تمہارے باپ کا کوئی بڑا بھائی بھی تھا وہ کہاں ہے باورچی بولا میرے چچا کا نام شمس الدین ہے وہ کاہرہ کے سلطان کے وزیر ہیں تب شمس الدین نے کہا اگر یہ بات ہے تو تم باورچی کیوں کر بنے ہمیں سارا قصہ سناؤ جواب میں حسن بدر الدین نے جو کچھ اس پر بھیتی تھی حرف با حرف کیا سنائی پھر شمس الدین نے اپنی بھاوت سے کہا کہ وہ باورچی کو غور سے دیکھ کر پہچانے کہ یہی تو ان کا بیٹا حسن بدر الدین نہیں ہے اس نے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہی اس کا حسن بدر الدین ہے پھر کیا تھا مدت کے بچڑے ہوئے گلے مل مل کر روئے اور دلوں کے غبار دھوئے وزیر شمس الدین کی کوشش ٹھکانے لگی وہ اپنی دخترے نیک اختر بھتیجے حسن بدر الدین نواز سے عجیب اور اپنی بھاوچ کے ساتھ ہسی خوشی رہنے سہنے لگا وزیر جعفر نے خلیفہ حارون رشید سے کہا اے بادشاہ یہ تھی دو بھائیوں کی داستان جو میں نے حضور کی خدمت میں ارز کر دی خلیفہ اس سے بہت خوش ہوا اور اس نے مجرموں کی سزا معاف کر دی اتنے میں گنچہ سہر کھل کھلایا شہر یار کی نماز کا وقت آیا شہرزاد نے ارز کیا کہ اب لونڈی کو رخصت فرمائیے اور شب کو تشریف لائیے ایک اور عجیب و غریب داستان سناؤں گی حضور کا دل بھیلاؤں گی جب رات کو بادشاہ محل میں آیا تو شہر یار نے یہ قصہ سنایا بہت عرصہ گزرا شہر بسرہ میں ایک درزی رہتا تھا ہر فرد بشر اس کی استادی کا دم بھرتا اس درزی کا معمول تھا کہ ہر روز اپنی بیوی کے ہمراہ سیرو تفریق کے لئے باہر جاتا اور دنیا کے عجائب و غرائب سے لطف اٹھاتا اتفاق سے راستے میں ان کی ملاقات ایک کبرے سے ہوئی اس کبرے کی شکل و صورت ایسی تھی کہ دیکھنے والے اپنی حسی چاہے بھی تو روکنا سکتا ان دونوں نے اسے اسرار کیا کہ اس وقت ہمارے ساتھ ہاؤ اور آج کی رات ہمارے مہمان رہو کبرے نے ان کی یہ درخواست منظور کی اور ان کے ہمراہ ان کے گھر کی راہ لی جب گھر قریب آیا تو درزی نے بازار کا رستہ لیا اور کبرے کو اپنی بیوی کے پاس چھوڑ دیا تھوڑی دیر میں درزی واپس آیا تو شیر مال مچھلی اور شربت لیمون ساتھ لیا مچھلی اس کبرے کے آگے رکھ دی اور کہا کھائیے مزے مزے سے نوش جان فرمائیے یہ کہہ کر درزی نے مچھلی کے ایک بڑا سا ٹکڑا اٹھا کر کبرے کے موں میں ڈالا اور اپنے ہاتھ سے اس کا موں بند کرتے ہوئے بولا تمہیں خدا کی قسم اس مچھلی کو نگل جاؤ مگر شرط یہ ہے کہ ایک دم کھاؤ ذرا موں چلاؤ نہ ہلاؤ کبرہ مچھلی کو گھٹ سے نگل گیا مگر نگلتے ہی خمیازہ اٹھانا پڑا مچھلی کے ساتھ ہی اتنا بڑا کانٹا نگل گیا کہ حلق کے نیچے سے نہ اتر سکا تڑپنے اور تل ملانے لگا اور خدا کی مرضی کچھ ایسی ہوئی کہ اس کا تڑپ تڑپ کر دم نکل گیا درزی یہ ماجرہ دیکھ کر حیران رہ گیا پھر غل مچایا کہ لا حال ولا قوت اس پیچارے نے اس حسرت سے دم تھوڑا اور دنیا سے مو موڑا افسوس کے ہمارے ہاتھوں اس کی موت آئی خدا نے یہ گھڑی اس کے مرنے کی مقرر فرمائی درزی کی بیوی نے کہا اب اس ہائے ہائے اور وائے وائے سے کیا فائدہ اب وہ کام کرو کہ سامپ مرے نہ لاتھی ٹوٹے ہم اس مصیبت سے چھوٹیں اور کسی کو کانو کان خبر نہ ہو درزی نے جواب دیا اب کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی ہر کوشش بیکار ہے درزن بولی ہماری سلاح مانو کبڑے کی لاش کو چھاتی سے لگاؤ اور ایک ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر میرے پیچھے پیچھے آؤ اگر کوئی پوچھے کہ کہاں جاتے ہو اور یہ کیا چھپائے لیے جاتے ہو تو کہنا میری گود میں میرا پیارا بچہ ہے آگے آگے اس کی ماں جاتی ہے ہم اس بیمار بچے کو حکیم صاحب کے پاس لیے جاتی ہیں درزی نے کبڑے کی لاش کو ایک ریشمی چادر میں لپیٹا اور اٹھا کر چھاتی سے لگا لیا آگے آگے بیوی پیچھے میاں جاتے تھے اور لوگوں کو سنانے کے لیے یہ گھل مچاتے تھے یا اللہ میرے بچے کو بچا لے یا اللہ ہمارے بچے کو سلامت رکھنا چاہے ہم مر جائیں مگر ہمارے بچے پر آنچ نہ آنے پائے رہ میں جس کسی نے ان کی یہ حالت دیکھی سمجھا کہ بچہ علیل ہے جب ہی حکیم صاحب کے پاس جا رہی ہیں درزی کی بیوی بڑی چالاک تھی لوگوں سے پوچھتی جاتی کہ لوگوں اگر کسی کے قریب حکیم کا مکان بتاؤ گے تو خدا سے اس کا عجر پاؤ گے لوگوں نے رحم کھا کر ایک یہودی حکیم کے گھر کا پتہ بتایا اور دو بھلے آدمیوں نے راستہ بھی دکھایا انہوں نے حکیم کے مکان پر جا کر دروازہ کھٹ کھٹ آیا ایک حبشن خادمہ اندر سے آئی اور پوچھا کس کی تلاش میں آئے ہو درزی نے جواب دیا ہمارا بچہ بیمار ہے یہ پانچ روپے ہماری طرف سے حکیم صاحب کو دو اور ان سے کہو کہ بچے کو دیکھ کر جلد نسکہ لکھ دیں حبشن پانچ چمکتے دمکتے روپے لے کر حکیم صاحب کو جگانے آئی ادھر درزن اور درزی نے کبرے کی لاش کو دروازے سے لگا وہاں سے ہوا کھائی خادمہ نے حکیم جی کو جگایا اور کہا ایک مرد اور ایک عورت اپنے بچے کو علاج کے لیے لائے ہیں اور یہ پانچ روپے بھیجوائے ہیں یہودی حکیم آنکھیں ملتا ہوا چلا تو دروازے کھولتے ہی لاش سے ٹکرایا سمجھا یہ کہ میری ٹھوکر سے مریض گر کر ہلاک ہوا اب عذاب میں گرفتار ہوں گا کوتوال کی سختیاں سا ہوں گا قاتل قرار پاؤں گا صفائی کے گواہ کہاں سے لاؤں گا یہودی نے گھر میں جا کر اپنی بیوی سے یہ عجیب ماجرہ کیا سنایا اس نے کہا میں ایک ترقیب بتاتی ہوں گو عورت ہوں مگر تیری طرح سے نہیں گھبراتی ہوں پڑوس میں ایک مسلمان بنیا رہتا ہے اس کے گودام میں لٹکا کے چھوڑ اور اس مسئبت سے ناتا توڑ ورنہ صبح کو عذاب سے دوچار ہوگا شب کو اس مسلمان بنیا کے گودام میں کتے بلیاں چوہے چوہیاں لاش کو کھا جائیں گے بس ہڈیاں ہی ہڈیاں سب کو نظر آئیں گی یہودی نے اپنی بیوی کے ساتھ مکان میں اتر کر گودام کی راہ لی اور وہاں جا کر لاش کھڑی کر دی پھر واپس آ کر مکان بند کر کے آرام کیا یہودن نے بڑا کام کیا اب سنیے ادھر جب بنیاں اپنے گھر واپس آیا تو گودام میں آدمزاد نظر آیا گول مچائے کہ آج بعد مدت اپنا چور ہم نے پایا میں تو چوہوں اور بلیوں ہی کو روتا تھا یہ تو آج ہی معلوم ہوا کہ حضرت انسان کب یہاں گزر ہے مگر یہ چور بھی کتنا دلاور اور نرڈر ہے اچھا راستہ نکالا میں کتے بلیوں سے لاکھ لاکھ چھپاتا تھا مگر چھٹکارا نہ پاتا تھا گھی اور گوشت کی روز چوری ہوتی اسے میں آ کر تین چار لاتھییں رسید کی اور اس زور سے جھلا کے دین کہ کبڑے کی لاش گر پڑی گرتے ہی دو ایک گھونسے اور ایک چپت لگائی قریب جا کر دیکھا تو کبڑے صاحب کی لاش نظر آئی دیکھتے ہی بدحواس اور پریشان ہوا کہا یا خدا کس مصیبت کا سامنا ہے آخر اس نتیجے پر پہنچا کہ بچنے کی صرف یہی ایک صورت ہے کہ لاش کو لاد کر لے جاؤں اور کہیں چپکے سے پھینک کر واپس آ جاؤں پس لاش کو پیٹ پر لاد کر چلا اور چلتے چلتے ایک دکان کے سہارے سڑک کے کنارے کھڑا کر دیا پھر جھٹ پٹ گھر کی طرف بھاگ گا اس وقت ایک ایسائی جو سلطان کا داروگا تھا اور ہمام کی طرف جاتا تھا وہ سمجھا کہ یہ کوئی چور ہے تان کے ایک گھنسائی سے زور سے مارا کہ گردن پر پڑا اور لاش زمین پر آ رہی مار پیٹ کے گھل مچایا سرکاری پیادوں نے جو گھل کی آواز سنی تو دھوڑے آئے دیکھا کہ ایک مسلمان نیچے بے بس پڑا ہے اور ایسائی سر پر کھڑا ہے دیکھتے ہی آگ بھبکا ہو گئے ایسائی سے مسلمان کو چڑھایا اور گھل مچایا کہ ایسائی کی یہ جھرت کہ مسلمان پر ہاتھ چلائے اور مارتے مارتے جان گوائے ایسائی کے مشکے باندھ کر قاضی کے پاس لے چلے کہ جان کے بدلے جان کا فتوہ دے صبح کو قاضی نے ایسائی کی موت کا حکم سنایا اس کے بعد بادشاہ کو اس ماجرے سے آگا کیا جلاد نے آ کر قاتل کی گردن میں رسی ڈالی اور دنیا سے رخصت کرنے ہی والا تھا کہ بنیاں بھیڑ کو کارتا راستہ چھانڈتا ہوا دوڑتا چلایا اور زور سے پکارا اے جلاد اس ایسائی کو فوراں چھوڑ دے اس نے قتل نہیں کیا اصلی قاتل میں ہوں مجھے سولی پر چڑھا قاضی نے قتل کی وجہ اور موقع واردات کا حال دریافت کیا بنیاں نے سچ سچ کہہ سنایا تب قاضی نے حکم دیا کہ ایسائی کو چھوڑ دو اور بنیاں کو پھانسی پر لٹکا دو اتنے میں حکیم یہودی بھیڑ کارتا ہوا دوڑا آیا اور زور سے چلایا کہ اے جلاد اس بے گناہ کے خون سے بازا اور مجھے سولی پر چڑھا کہ میری ہی ہماکت سے یہ خون ہوا ہے قاضی نے حکم دیا کہ اس کو چھوڑ کر ان حکیم صاحب کی نبز دیکھو اچانک میاں درزی زمین کے گز بن کے دوڑے آئے اور کہا پھانسی کا پھندہ حکیم کی گردن میں پورا نہیں آتا کیوں اس کو سولی پر چڑھاتا ہے اصل قاتل تو میں ہوں یہ بیچارہ تو بے گناہ ہے قاضی نے کہا یہ بھی عجیب وارداد ہے واقعی ایک تلسمات ہے چار قاتل ہیں اور ایک مقتول اور سب کا عذر ماکول اب درزی کو پھانسی کا حکم ہوا اور یہودی چھوڑ دیا گیا اب سنیے کہ یہ کبڑا بادشاہ کا مسکرہ اور بڑا ذریف اور خوش مزاج تھا جب دیر تک غیر حاضر رہا تو بادشاہ نے اس کی تلاش میں پیادے دوڑائے انہوں نے آن کی آن میں واپس آ کر اطلاع دی کہ خداوند کبڑے مسکرے کا کام تمام ہوا اور اس کے بعد تمام قصہ بیان کیا بادشاہ نے کہا یہ عجیب و غریب داستان ہے پھر وہ چاروں قاتلوں سے مخاطب ہوا اگر تم میں سے کوئی شخص اس سے بھی حیرت انگیز داستان سنائے گا تو ہم اس کا قصور معاف کر دیں گے تب باری باری ایسائی بنیے اور یہودی نے ایک ایک داستان سنائی مگر بادشاہ نے سن کر کہا تمہاری کہانیاں کبڑے کی کہانی سے زیادہ حیرت انگیز نہیں ہیں لہٰذا تم سب سزا پاؤ گے خصوصاً یہ درزی کہ سارے فتنہ فساد کی جڑھ ہے ہاں اگر یہ درزی ہمیں کوئی ایسا قصہ سنائے کہ کبڑے کے قصے سے زیادہ حیرت انگیز اور دلچسپ ہو تو اس کی جان بخشی کر دوں گا ورنہ قتل کا حکم ضرور دوں گا تب درزی نے ہاتھ باندھ کر قصہ یوں شروع کیا اے سلطانِ عالم پنا اس کبڑے کی واردات سے قبل میں ایک صاحب کے گھر دعوت میں گیا تھا جس میں تاجر، سوداغر، امیر، رئیس، درزی بڑھائی اور حجام سب کے سب شریک تھے سورج نکلنے کے بعد میزبان نے دسترخوان بچھایا ہم لوگوں نے ایک ساتھ کھانا کھایا کھانے کے بعد ایک دوسرے سے قصے کہانی کی فرمائش کی گئی آخر ایک حجام نے داستان سنانے کا بیڑا اٹھایا اور یوں بولا میں خلیفہ بغداد مستنصر بلہ کے زمانے میں بغداد میں رہتا تھا ایک روز اتفاق سے وہاں کے دس آدمیوں سے کہ بڑے نامی کزاک تھے خلیفہ ناراض ہوا اور کوت والے شہر کے نام حکم جاری کیا کہ کشتی پر سوار کر کے ان دسوں کزاکوں کو ہمارے سامنے پیش کرو شامتِ عمال میں نے ان دسوں کو دیکھا تو سمجھا کہ آپس میں دوست ہیں راگ رنگ کی محفل جمانے جمع ہوئے ہیں اور غالباً تمام دن جشن منائیں گے سوچا کہ ان کی محفل میں مجھ سے بڑھ کر زندہ دیل آدمی ملنا محال ہے میں بھی کشتی پر آیا اور انہوں نے الیک سلیک کے بعد تپاک سے بٹھایا میں خوش خوش بیٹھ گیا مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ ڈاکو ہیں اور گرفتار ہوئے جاتی ہیں جب کشتی کنارے لگی اور سپاہیوں نے ہتھکڑیاں کھڑ کھڑائیں تو میں ساری چوکڑیاں بھول گیا سپاہیوں نے سب کی گردنوں میں بھاری بھاری زنجیریں ڈال دیں اور یہی زیور میری گردن میں بھی پہنایا گیا مگر میں نے اوف نہ کی اور چپکے سے زنجیر پہن لی اب فرمائیے کہ میری شرافت کا اس سے بڑھ کر کیا ثبوت ہے اہد کر لیا کہ زبان تک نہ ہلاؤں گا جب ہم خلیفہ کے سامنے پیش ہوئے تو انہوں نے دیکھتے ہی حکم جاری فرمایا کہ ان دسوں کزاکوں کے سر تن سے جدا کر دو جلاد آگے بڑھا اور دیکھتے ہی دیکھتے دس گردنیں کھڑ سے دور جا گری مگر غلام وہیں کھڑا رہا اس ہولناک منظر سے ذرا بھی نہ ڈھرا خلیفہ نے جو مجھے دیکھا تو جلاد سے پوچھا اس پر کیوں رحم کھاتا ہے اس کی گردن کیوں نہیں اڑاتا ہے جلاد نے عرض کیا حضور دسوں کزاکوں کی گردنیں ڈھیر ہیں خلیفہ نے فرمایا تم نے صرف نو مجرموں کی گردنیں ماری ہیں دسمہ کزاک تو جیتا جاگتا موجود ہے جلاد نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا حضور گنتی فرما لیں دسوں کے سار اڑا چکا ہوں خلیفہ نے گنتی کی تو جلاد کا کول درست پایا پھر مجھ سے مخاطب ہوا تم کیوں خاموش کرے ہو تم کون ہو اور ان کزاکوں سے تمہارا کیا واسطہ میں نے عدب سے جواب دیا حضور غلام کا نام السامت ہے پیشے کا حجام ہوں اور اس فن میں بہت نیک نام ہوں کل صبح کو میں نے ان دسوں کزاکوں کو کشتی میں دیکھا تو سمجھا کہ چند دوست اہباب ہیں وقت گزارنے کے لئے کٹھے ہوئے ہیں یہی سوچ کر میں بھی ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گیا کہ ان کے ساتھ مو جڑاؤں گا لیکن جب سرکاری سپاہیوں نے کنارے پر پہنچ کر زنجیر کھڑ کھڑائی تو یہ بات میری سمجھ میں آئی مگر حمد کر کے بیٹھا رہا کہ دیکھوں ان کے ساتھ میرا کے انجام ہوتا ہے سو آپ کے حکم سے جلاد نے ان کی گردنیں مار دی تو حضور نے میرے متعلق بھی جلاد کو حکم دیا کہ اس کی گردن کیوں نہیں اڑاتے میں اس وقت بھی ذرا نہ گھبر آیا کیونکہ میں نے کبھی کسی کو نہیں ستایا داکہ نہیں ڈالا قتل نہیں کیا پھر ڈرتا کیسا خدا قادر و عادل ہے بس اس کا سہارا چاہیے جب خلیفہ نے یہ بات سنی تو کہا تم اپنے باپ کے اکلوتے بیٹے ہو یا کئی بھائی ہو مختلف پیشے کرتے ہو یا سب نائی ہو میں نے جواب دیا ہم چار بھائی ہیں اور سب نائی ہیں خلیفہ نے پوچھا کیا سب بھائی تیرہی طرح دانش مند ہیں میں نے جواب دیا حضور وہ سب ہی بے وکوف اور بےہودہ ہیں حضور یہ نہ سمجھے کہ میں اپنے بھائیوں کا مزاک اڑا رہا ہوں اصل میں وہ ہیں ہی ایسے ان پر ایسی ایسی افتاد پڑی کہ ایک نہ ایک عیب ہو گیا اگر حکم ہو تو الگ الگ سب کا حال سناؤں اور آپ لوگوں کا دل بہلاؤں خلیفہ نے کہا ہاں سناؤں ہم تمہارے بھائیوں کی عبرت انگیز داستان ضرور سنیں گے خلیفہ کی اجازت پا کر حجام السامت نے اپنے پہلے بھائی کا قصہ یوں بیان کیا بک بک میرا بڑا بھائی کبڑا قوم کا حجام ہے مگر کپڑے کی سلائی کا کام کرتا ہے بازار میں سرے راہ اس کی دکان ہے اس کے سامنے ایک چکی والا امیر تھا بک بک اس کے مقابلے میں فقیر تھا ایک روز جو میرے بھائی کی شامت آئی تو چکی والے کا غلام خواجہ سرہ اس کی دکان پر آن بیٹھا باتوں ہی باتوں میں خواجہ سرہ نے کبڑے میاں سے کہا کہ اس کے مالک کی لڑکی خیر سے جوان ہے لیکن بیچاروں کو کوئی دھنگ کا رشتہ نہیں ملتا وہ چاہتی ہیں لڑکا شریف اور ہنر بند ہو ذات پات کی قید نہیں کبڑے میاں خواجہ سرہ سے بولے میرے بارے میں تمہارے آقا کی کیا رائے ہے بات کر کے دیکھو اگر کام بن گیا تو تمہارا مو رپوں سے بھر دوں گا دیکھنے میں بے شک کبڑا ہوں مگر دل کا کبڑا نہیں ہوں خواجہ سرہ نے کہا آقا سے تمہیں بات کر نہیں سکتا ہاں بیگم صاحبہ سے پوچھوں گا کہ تمہارے بارے میں وہ کیا کہتی ہیں کبڑے میاں بولے دیکھو میاں خواجہ سرہ اگر تمہاری مہربانی سے میری شادی ہو گئی تو عمر بھر تمہارا احسان نہ بھولوں گا اور ہاں اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک کہہ دینا اس دکان کو اپنی ہی دکان سمجھو خواجہ سرہ کے ایک ہی چالاک تھا اس نے کبڑے میاں کو بے وکوف بنانے کی تھان لی مسکرا کر بولا آج سے تم بھی ہمیں اپنا جگری دوست جانو جان بھی مانگو گے تو ازر نہ ہوگا خواجہ سرہ یہ کہہ کر گھر لوٹا تو اپنی مالکہ سے کبڑے میاں کی بات چیت دہرائی اور کہا بیگم صاحبہ اس کبڑے درزی کو اللو بنانے کا خوب موقع ہاتھ آیا ہے ایک تو اسے احمق بنائیں گے دوسرا کپڑے وغیرہ بھی مفت میں سلوائیں گے مالکہ نے بھی خواجہ سرہ کی ترقیب کی داد دھی اور کبڑے میاں کو بے وکوف بنانے کی تیاری شروع کی دل لگی دیکھئے کہ اس اللو کو اور اللو بنانے کیلئے مالکہ نے خواجہ سرہ کے ہاتھ کچھ قیمتی کپڑے سینے کو بھیجا میاں کبڑے اکل کے پیچھے لٹھ لیے تو گھومتے ہی تھے سمجھ گئے کہ مالکہ ہم پر مہربان دکھائی دیتی ہے دن بھر میاں کبڑے نے سوئی ہاتھ سے نہ رکھی شام کو سب کچھ سی سی لا کر خواجہ سرہ کو دیا اور کہا مالکہ سے کہہ دینا غلام بے دام ہوں درزی برائے نام ہوں جتنے کپڑے جی چاہے سلوائیے اجرت کا خیال بھی دل میں نہ لائیے غرض خواجہ سرہ کپڑے لاتا رہا اور کپڑے میاں دن رات سیتے رہے دوسرا کہا کاتاو سے انکار کر دیتے آخر نتیجہ یہ ہوا کہ جیب خالی ہو گئی یہاں تک کہ ایک دن بھوکے ہی سونا پڑا دوسرے روز خواجہ سرہ پھر ان کو بے وکوف بنانے آور کہا میاں بیوی دونوں کو تمہارا کام بہت پسند ہے اب پانچوں گھی میں ہیں چین کرو مگر خوب دل لگا کر کپڑے سیو کہ سونے کی چڑیا ہاتھ آئی ہے کسمت آزمائی ہے مالکہ نے کہلا بھیجائے کہ آقا کی کپڑے بھی تمہیں سیا کرو کپڑا ازل کا بے وکوف اور بھی پھول گیا اجرت اور سلائی سب بھول گیا خواجہ سرہ کے ساتھ مکان تک گیا چکی والے نے بہت سا کپڑا دیا اور کہا اچھی سلائی ہوگی تو انعام پاؤگے ورنہ پھر یہاں پھٹکنے نہ پاؤگے کپڑے میاں نے اور بھی جان لڑا دی اور جلد تیار کر کے لے گیا چکی والا اس کی سلائی دینے لگا تو بیوی نے اشارے سے منع کر دیا اس احمق نے بھی سلائی لینے سے انکار کر دیا اور خالی ہاتھ واپس آیا جب فاکوں سے مرنے لگا تو مجھ سے کہا کچھ کھلواؤ تھوڑی سی رقم دلواؤ ابھی لوگوں سے سلائی نہیں ملی جب پاؤں گا فوراں دے جاؤں گا میں نے بھائی سمجھ کر کچھ پیسے دے دیے کہ بھوکا مرے گا تو لوگ مجھ سے ہی کہیں گے کہ تیرا بھائی بھوکو مرتا ہے اور تو دن رات عیش کرتا ہے مگر اس گھام مڑ کو اکل نہ آئی اور اسی طرح دن رات مفت میں ان کے کپڑے سیتا رہا جب کافی دن گزر گئے تو ان لوگوں نے اسے زلیل و رسوہ کرنے کی ایک تدبیر سوچی چکی والے نے شام کے وقت تو اس بے وکوف کپڑے کو گھر بھلایا اور بڑی خاطر توازوں کے ساتھ بٹھایا اور دسترخوان بچھوا کر اس کو امدہ کھانا کھلوایا باتیں کی دل بہلایا جب رات بھیگی تو اسرار کیا کہ اب گھر جانا فضول ہے اپنا ہی گھر سمجھ کر یہی رات بٹھائیے صبح ہوگی تو چلے جائیے یہ کہہ کر چکی والے نے ایک جگہ بتا دی اور وہیں اس کی کھٹیا بچھا دی جب آدھی رات ہوئی تو چکی والے نے کپڑے کو اٹھایا اور کہا بھائی جان آج میرا کھچر بیمار ہے اور صبح کو سرکار میں آٹا دینا ہے اگر ذرا دیر ہوگی تو میری جان ہوا ہوگی تم ذرا سہارہ دوگے تو کام بن جائے گا کپڑے میانے سوچا کہ جہاں تک ممگن ہو سکے احسان کرو فوراں بات منظور کر لی چکی والے نے کھچر کی جگہ میان کپڑے کو چکی میں جھوتا اور کپڑا چکی چلانے لگا جب پھرتے پھرتے تھک گیا اور تھک کے ہامپنے لگا تو چکی والے نے کس کے دو تین چابک مارے تب تو اس کی بری گتھ ہوئی بل بل آیا چل آیا کہ بندہ اسی آرانے سے باز آیا چکی پھسواتا ہے اور چابک بھی جماتا ہے چکی والا بولا بھائی کسور معاف کرو بندہ عادت سے مجبور ہے میں کھچر کو اسی طرح پیٹا کرتا ہوں چکی والے نے بڑی سنگدلی دکھائی صبح تک برابر چکی پھسوائی اس کے بعد کبڑا اپنا سا موہ لے کر چپ چاپ بھاگا اور مڑ کے دیکھے بنا گھر کا راستہ تاکا خلیفہ نے ہس کر کہا یہ کہانی تم نے خوب سنائی ہمیں پسند آئی میں نے خلیفہ کا شکریہ ادا کیا اور دوسرے بھائی کی داستان شروع کی حجام نے کہا میرے دوسرے بھائی کا نام بوبک تھا کیونکہ اکل سے جو خدا کی ایک نعمت ہے اس کا دماغ بلکل خالی تھا وہ جنم کا اندھا تھا پیشہ اس کا بھیک مانگنا تھا کنجوس اتنا تھا کہ ایک ایک پائی پر جان دیتا جو کچھ ملتا زمین میں دفن کر دیتا اپنے اوپر ایک دھیلہ تک خرچ نہ کرتا اتفاق سے ایک روز ایک بہت بڑے محل کے دروازے پر جا کر اس نے دستک دی اندر سے کچھ جواب نہ آیا اس نے پھر دستک دی تب اندر سے مالک مکان کی آواز آئی کون ہے اس نے کچھ جواب نہ دیا خاموش کڑا رہا پھر اور بلند آواز آئی کون ہے بھائی اب بھی کچھ جواب نہ پایا تو مالک مکان خود آیا اور دروازہ کھول کر پوچھا کس کام کو آیا ہے اور کیا مطلب لائے ہے میرے بھائی نے جواب دیا خدا کی راہ میں کچھ مانگنے آیا ہوں مالک مکان نے پوچھا کیا تم نابی نہ ہو بھائی نے جواب دیا ہاں حضور کا اقبال بلند ہو اس نے کہا اچھا اپنا ہاتھ مجھے دو اور میرے ساتھ ساتھ چلے آؤ اس نے ہاتھ بڑھایا اور مالک مکان کی مدد سے چلا تو کوٹھے کوٹھے ہوتا ہوا ایک چھت پر پہنچا دل میں سوچا کہ یا تو کچھ کھانے کو پاؤں گا یا روپیہ لے کر خوش کھر جاؤں گا اتنے میں مالک مکان نے دریافت کیا اے اندے فقیر تیرا کیا سوال ہے اس نے کہا میرا جو حال ہے وہ آپ پر ظاہر ہے خدا کے نام پر مانگنے آیا ہوں یہی عرض لائیا ہوں مالک مکان نے کہا خدا تجھ پر رحم کھائے اور کرم فرمائے تب بوبک بولا یہ کیا بات ہے ایسا ہی تھا تو پہلے ہی فرما دیا ہوتا مجھ اندے پر احسان کیا ہوتا مالک بولا نام آکول جب میں نے پہلے پوچھا کہ تو کون ہے تو جب ہی تُو نے صاف صاف کیوں نہ کہہ دیا کہ خدا کی راہ میں کچھ لینے آیا ہوں ہم سے چکمہ بازی کی بوبک نے کہا جو ہوا سو ہوا یہ بتاؤ اب میرے ساتھ کیا سلوک کروگے معاف کروگے یا راہ خدا انصاف کروگے مالک مکان بولا میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ خدا کی راہ میں دوں اور عجر پاؤں بوبک بولا اچھا تو اب اتنا کرم اور فرما دیجئے کہ مجھے باہر تک پہنچا دیجئے مالک نے کہا وہ سامنے راہ ہے نہ جاؤ تو اس میں میرا کیا گناہ ہے ناچار روتا پیٹتا زینے کو ٹٹولتا پھونگ پھونگ کر قدم رکھتا کئی سیڑھیاں اتر گیا مگر کوئی بھی سیڑھیاں باقی تھیں کہ پاؤں پھسل گیا اور لڑکتا ہوا گرا تو سر پھوٹ گیا آگے بڑھا اور چلا تو راہ میں دو اندھے اور ملے جو اس کی جان پہچان کے تھے انہوں نے پوچھا آج تم کہاں رہے دن باہر دکھائی نہ دیئے اس نے اپنی واردات بیان کی اور انہیں اپنے سال لے کر چلا اب سنئے کہ جس مکان میں میرے بھائی کا سر پھوٹا تھا اس مکان کا مالک میرے بھائی کے پیچھے آ رہا تھا اور سب باتیں سن رہا تھا اندھوں کے ساتھ ساتھ وہ بھی چلا اور جب میرے بھائی نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا تو وہ بھی چپکے سے اندر آ گیا وہ دونوں اندھے بھی آئے میرے بھائی نے کہا دروازہ بند کر دو اور ٹٹول کے دیکھ لو کوئی اجنبی تو نہیں گھوسایا سب اپنے ہیں یا کوئی پر آیا ہے جب ان دونوں اندھوں نے ٹٹولنا شروع کیا تو وہ شخص چپکے سے چھپ رہا اور اندھے بیچاروں کو بتانا چلا اتنے میں بوبک نے ایک تھیلی نکالی جس میں دس ہزار روپے تھے اس قدر رقم دیکھ کر وہ شخص سخت عیرت زدہ ہوا کہ اندھے فکیر اور اتنا روپے بوبک نے کچھ روپے نکال کر اپنے پاس رکھ لیا اور باقی کو زمین میں دفنا دیا اتنے میں میرے بھائی نے کہا یارو کسی اجنبی کی آہٹ پائی جاتی ہے اور یہ کہہ کر فوراً اس شخص کو پکڑ لیا پھر تینوں اندھوں نے مل کر اس کو خوب مارا جب مارتے مارتے بے دم ہو گئے اور تھک گئے تو گل مچا دیا چور ہے چور ہے یہ ہمارا مال چنانے آیا تھا فوراً ایک اندھے نے باہر کا دروازہ کھولا محلے والے بھڑ بھڑا کے اندر آئے اور چار اندھے پائے اب دل لگی دیکھئے کہ ان اندھوں کے علاوہ اس شخص نے بھی آنکھیں بند کر لی تھی جو اندھوں کے ساتھ آیا اس نے بھی گل مچانے شروع کیا کہ خدا کے واسطے مدد کو آؤ اللہ کے نام پر بچاؤ باچہ کی سپاہی ان تینوں اندھوں اور اجنبی کو کشان کشان لے گئے اور کازی کے روبرو پیش کیے گئے کازی نے پوچھا تو اس اجنبی نے یوں بیان کیا حضور ہمارا اصلی حال آپ پر جب بھی روشن ہوگا جب ہم خوب ڈنڈے کھائیں گے اور پٹتے پٹتے بے دم ہو جائیں گے سب سے پہلے حضور مجھ سے شروع کریں کازی نے حکم دی اس کو باندھ کر خوب ڈنڈے لگاؤ جب ڈنڈے پڑھنے لگے تو اس شخص نے آنکھیں کھول دی کازی حیران ہوا کہ یہ کیا بات ہے اس نے کہا خطا معاف ہو اور غلام کے ساتھ انصاف ہو تو اصل حال کا اظہار کروں کازی نے کہا میں نے تم کو معاف کیا اس شخص نے کہا حضور ہم چاروں اندوں نے مکر کیا ہے اور اندھے بن گئے ہیں اسی بہانے مزے اڑاتے ہیں لوگوں کے گھروں میں گھس جاتے ہیں زوروں مال لوٹتے ہیں اور انہیں ستاتے ہیں اس ترکیب سے ہم نے دھوکہ اور فریب دے دے کر دس ہزار روپیہ جمع کر لیا گھر بھر لیا میں نے ان سے کہا کہ بھائی تم میرے حصے کے ڈھائی ہزار دے دو اور اپنا حصہ لے لو مگر یہ اس پر راضی نہ ہوئے اور مجھے مارنے پیٹنے لگے اب خدا کے نام پر انصاف چاہتا ہوں اگر حق بات کو معلوم کرنا ہے تو ان کو بھی سزا دیجئے اور کچھا چٹھا ان کی زبانی سن لیجئے مار کے آگے بھوت ناچے مسل مشہور ہے دیکھئے ابھی آنکھ کھول دیتی ہیں اور سچ بول دیتی ہیں کہ نہیں قاضی کو شخص کی بات کا پورا پورا یقین ہو گیا اور حکم دیا کہ ان تینوں پر باری باری دنڈے پڑیں جو آنکھیں کھول دے اس کا قصور سرکار سے معاف ہو اور جو آنکھیں نہ کھول دے تو اس کو اور بھی سخت سزا دو پہلے میرے بھائی کی نوبت آئی وہ اس قدر پیٹا اس قدر پیٹا کے مفتمے جان پر بان آئی قاضی نے جھلا کر کہا اے بدبخت آدمیوں آنکھوں والے ہو کر اندھے بنتے ہو اور کفرانے نعمت کرتے ہو اس پر میرے بھائی نے کہا یا خدا تو دانہ و بینہ ہے اور خوب جانتا ہے کہ ہم تینوں اندے ہیں مگر قاضی کے حکم سے اسے پھر پیٹا جانے لگا اور وہ بے ہوش ہو گیا اب حکم ہوا کہ ذرا دھم لو اور جب کچھ کچھ ہوش آئے تو پھر مارنا شروع کر دو اجنبی نے کہا اب تو آنکھیں کھولو ورنہ اور زیادہ پیٹے جاؤ گے ڈنڈے کھاتے کھاتے کھال اکھڑ جائے گی اب سنیے کہ اس اجنبی نے جو دیکھا کہ چکمہ کارگر ہو گیا تو قاضی کی خدمت میں عرض کی کہ حضور یہ لوگ اس سبب سے آنکھیں نہیں کھولتے کہ عوام کے سامنے بیابرو ہوں گے بہتر یہ ہے کہ غلام جا کر کل اسباب اٹھا لائے اور سرکار کے سپرد کر دیا جائے قاضی نے اپنے ایک آدمی ساتھ لیا اور تمام اسباب فوراں اٹھ کیا قاضی نے روپیہ خزانے میں جمع کرا دیا اور اجنبی کو اس میں سے دھائی ہزار اس کے حصے کا عطا کیا میرے بھائی اور دوسرے دونوں اندھوں کو شہر بدر کر دیا مگر میں اس کو بھی چپکے سے اپنے ساتھ لے آیا حجام نے اپنے تیسرے بھائی کی سرگزشت یوں بیان کی میرا تیسرا بھائی الف اشار ہے اس کی ہماکت پر گدوں کو بھی ہنسی آتی بے وکوفی بھی شرماتی خدا کی راہ پر سوال کرتا اور جھولی بھرتا جب ہمارے باپ کا انتقال ہوا تو ہر ایک بھائی کے حصے میں برابر کمال آیا اتنی عمر کے بعد سو درہم جو ترکے میں پائے تو تجارت کا خیال آیا اور سوچنے لگا کس چیز کی تجارت کروں سوچتے سوچتے شیشے کی دکان بازار میں جمائی سامنے ایک درزی کی دکان تھی اس سے یعنانہ بڑھایا خیالی پلاو پکایا کہ یہ سامان دو سو میں فروخت کر کے اور سامان لاؤں گا اسے چار سو کے عوض بیچ کر سرمایہ بڑھاؤں گا جب زیادہ دولت کمال آؤں گا تو جوہرات کی تجارت کروں گا اس تجارت میں مجھے لاکھوں کا منافع ہوگا پھر پلک چھپکتے میں آلی شان مکان بنواؤں گا نوکر چاکر خدمت کے لیے ہر وقت تطیار رہیں گے غلام حاضر رہیں گے امدہ کھاؤں گا آلہ پہنوں گا میری دولت اور تجارت کی دھوم مچ جائے گی دور نزدیک کے امیر کبیر مجھے اپنا داماد بنانے میں فخر محسوس کریں گے مگر میں وزیراعظم کی لڑکی سے شادی کروں گا سنا ہے وزیر کی بیٹی پریوں کو بھی مات کرتی ہے مو سے پھول جھڑتے ہیں جب بات کرتی ہے ایک ہزار اشرفیوں کا مہر ہوگا اتنی دھوم دھام سے میری شادی ہوگی کہ لوگوں نے آج تک دیکھی نہ ہوگی وزیراعظم کا داماد بن کر جب گلیوں اور بازاروں میں نکلوں گا تو لوگ جھک جھک کر سلام کریں گے شادی کے بعد میرے گھر بچے ہوں گے وہ مجھ سے پیسے مانگیں گے تو میں ایک پائی تک نہ دوں گا وہ مجھے تنگ کریں گے تو میں جھلا کر انہیں ایسی لات جماؤں گا کہ بس یاد ہی تو کریں گے یہ کہہ کر میرے بھائی نے زور سے لات جو ماری تو ایک میز پر پڑی میز گری اور اس پر جو شیشے کا قیمتی سامن رکھا تھا سب گر کر چکنا چور ہو گیا دولت مندی کا نشہ حیرن ہو گیا پھر کیا تھا مارے ویشت کے کپڑے پھار ڈالے گریبان چاک کیا سر میں خاک اڑائی بری گتھ بنائی راہ چلنے والے دیکھ کر حیران ہوئے کہ یہ کیا بات ہے جمعہ کا دن تھا لوگ نماز پڑھنے جاتے تھے کسی نے اس کو دیکھا اور کسی نے جلدی کے سبب غور بھی نہیں کیا وہ روتا اور گریہ وزاری کرتا تھا کہ میری ساری دولت ایک لحظے میں لٹ گئی اور میں تباہ و برباد ہو گیا اتنے میں ایک عورت کا ادھر سے گزر ہوا اس نے جو میرے بھائی کو روتے دیکھا تو بڑا رحم آیا غلام بھیج کر دریافت کیا کہ اس آہ وزاری کا سبب کیا ہے غلام نے واپس آ کر ساری بات سنا دی اس عورت نے پانسو اشرفیوں کی تھیلی غلام کے ہاتھ بھیجھوائی میرے بھائی کی جان میں جان آئی کئی رکعت نماز پڑھی اور دعائے خیر مانگی گھر واپس آیا تو کسی نے فوراں دروازے پر دستک دی کھولا تو دیکھا کہ ایک بڑی عورت آئی پوچھا کہو اممہ کس گھر سے آئی ہو بڑی نے جواب دیا نماز کا وقت ہاتھ سے جاتا ہے اور میں نے ابھی وضو بھی نہیں کیا ہے اگر اجازت دو تو وضو کر کے نماز پڑھ لوں میرے بھائی نے کہا بسم اللہ تشریف لائیے شوق سے نماز ادا کیجئے وضو کر کے اس بڑی عورت نے دو رکعت نماز ادا کی اور میرے بھائی کے لئے دعائے خیر مانگی میرے بھائی نے اس کا شکریہ ادا کیا دو اشرفیاں بھی نظر کی بڑی نے تعریف کر کے کہا خدا گواہ ہے کہ ان اشرفیوں کی حق دار میں نہیں ہوں یہ اسی کو دو جس نے تمہاری حالت پر رحم فرمایا اور پانچ سو اشرفیوں کا توفہ دیا میرے بھائی نے کہا یہ تو آپ درست فرماتی ہیں مگر اے مادرے مہرمان میرا گزر وہاں کہاں راہ چلتے دیکھا تھا نام و نشان کی خبر کہاں بڑیا بولی وہ بڑی سخی اور نیک عورت ہے ایک بہت ہی امیر کبیر آدمی کی بیوی ہے اگر چاہو تو میں تمہیں اس کے گھر تک پہنچا سکتی ہوں میرا بھائی خوش ہو کر بولا نیک کام میں دیر کہے کی میں تو دل و جان سے تیار ہوں تب بڑیا نے کہا اچھا تو یہ سب ذرو مال تم اپنے ساتھ لے چلو اور اس کی نظر کرو اگر وہ مہربان ہو گئی تو سمجھ لو کہ تمہاری دکان جوہرات کی کان ہو گئی مگر بڑے خلاق اور آجزی سے پیش آنا بیعت بھی کر کے عزت مت گوانا میرا بھائی ازل کا سودائی ساری اشرفیاں لے کر اس زعیفہ کے ہمراہ ہوا آگے آگے وہ پیچھے پیچھے یہ گمراہ ہوا آخر وہ مکار بڑیا ایک مکان کے بڑے پھاتک پر ٹھہری وہاں دستک دی تو ایک عورت نے دروازہ کھولا اور ان دونوں کو اندر لے گئی میرے بھائی نے دیکھا تمہارے حیرت کے دنگ رہ گیا مکان کیا تھا کسی بادشاہ کا آلی شان محل تھا کمرے آراستہ سجے سجائے پردے بیش بہا فرش پر کالین بچے ہوئے اتنے میں ایک عورت اندر آئی میرے بھائی کو خوش آمدید کہا میرے بھائی نے کل اشرفیاں اس کے سامنے دھیر کر دیں وہ اس نظرانے پر پھولی نہ سمائی خوش ہو کر اسے ساتھ لیا اور ایک اور کمرے میں لے آئی یہ کمرہ سب کمروں سے زیادہ آراستہ تھا تھوڑی دیر تک باتیں کرتی رہی پھر اٹھ کھڑی ہوئی اور کہا خبردار یہاں سے نہ ہلنا میں ابھی واپس آتی ہوں یہ کہہ کر چلی گئی ابھی چند لمحے گزرے ہوں گے کہ ایک غلام حبشی کالا بھو جنگ گرانڈیل ننگی تلوار ہاتھ میں لیے شیر وبر کی طرح دھارتا ہے اور کہا تیری قضاء آئی ہے موت تجھے یہاں لائی ہے یہاں تیرا کیا کام ہے جو تجھ کو لایا اس کا کیا نام ہے اوہ لائین جواب دے ورنہ ابھی سزا پائے گا لاشا پھڑکتا نظر آئے گا میرے بھائی نے جو اس دیور نمائی انسان کی صورت دیکھی تو تھرہ اٹھا کہ اب موت آئی زبان بند ہو گئی غلام حبشی نے اس کو پکڑا اور گن کر اسی مکے لگائے تو ہوش اور ہواس غائب ہو گئے جان پر بان آئی اور بے ہوش ہو گیا حبشی اس کو مردہ سمجھ کر چلا گیا اور اس زور سے نعرہ بلند کیا کہ زمین پر گویا بونچال آ گیا اس کے بعد ایک لڑکی آئی اور ایک تشتری میں نمک لائی زخموں پر نمک چڑکا اور زخم اور بھی ہرے ہو کر کھل گئے مگر یہ سب سختیاں اس نے برداشت کی اور ذرا بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا چپچا بیٹھا ہی رہا کہ شاید اس دیو کو معلوم ہو جائے کہ ابھی زندہ ہے تو ضرور مار ڈالے گا لڑکی نمک چڑک کر چلی گئی تو وہ بڑیہ آ گئی میرے بھائی کو لاشہ بے کفن سمجھ کر گھسیٹا اور ایک غار میں کھینچ کر ڈال دیا جہاں اور کئی لاشیں بڑی تھی دو دن کے بعد جب ذرا جان آئی تو کسی نہ کسی طرح وہاں سے بھاگ نکلا اندھیرے میں توٹولتا ہوا چلا اور ایک مقام پر چھپ کر کھڑا ہو گیا وہ بڑیہ چلی کے کسی اور بدبخت کو پھانس لائے روپیہ چین کر حبشی سے مروائے اور لاشوں کے امبار میں پھینک دے یہی اس کا شغل اور کار تھا بڑیہ کے پیچھے پیچھے میرا بھائی بھی چلا گھر پہنچا اور کئی روز تک اپنے زخموں کا علاج کرواتا رہا جب تک زخم بھر نہیں گئے تب تک بلکل خاموش رہا کسی سے کچھ نہ کہا جب زخم ٹھیک ہو گئے تو ایک پرانا کپڑا لے کر اس کی تھیلی بنائی اور اس میں شیشے کے ٹکڑے بھر دیئے کمر میں ماندہ اور بھیس اس طرح بدلا کہ کوئی پہچان نہ سکے تلوار کپڑوں کے اندر چھپائی اور اجنبیوں کی کتا بنائی ایک روز اس بڑیہ سے سامنا ہو گیا یہ لہجہ اور زبان بدل کر بولا کیوں بڑی بھی کوئی ترازو جیسی چیز تمہارے پاس نہیں ہے جس میں نو سو اشرفیاں تولی جا سکے بڑیہ نے کہا میرا لڑکا سرراف ہے اس کے پاس ہر قسم کے ترازو ہیں مگر وہ بہت جلد کہیں جانے والا ہے اگر چلتا ہے تو میرے ساتھ چلا دیر نہ لگا وہ فوراں تیری اشرفیاں تول دے گا میرا بھائی بولا تمہارا بہت بہت شکریہ بڑی بھی چلو میں تمہارے پیچھے پیچھے چلتا ہوں چلتے چلتے وہ مکار بڑیہ اسی مکان کے دروازے پر پہنچی اور دستک دی اس بار بھی وہی لڑکی نمودار ہوئی شکار دیکھ کر ہسی کھل کھلائی بڑیہ نے کہا آج میں تمہارے لیے ایک موٹا تازہ شکار لائی ہوں لڑکی نے میرے بھائی کا ہاتھ پکڑا اور مکان میں لے گئی تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھی پھر یہ کہہ کر چلی گئی کہ ابھی آتی ہوں اس کے جاتے ہی وہی حبشی غلام تلوار لیے آن دھمکا میرا بھائی فوراں اٹھ کھڑا ہوا اور موقع دیکھ کر تلوار کا ایسا تلا ہوا ہاتھ مارا کہ ہبشی کی گردن بھٹا سے اڑ گئی پھر میرے بھائی نے اس لڑکی کو پکارا وہ نمک دان لیے دوڑی آئی مگر ہبشی کی لاش کو دیکھا تو بھاگ گئی لیکن میرے بھائی نے اس کا پیچھا کیا اور ایک ہیوار میں اس کا کام تمام کیا اب اس نے بڑیہ کو آواز دی وہ فوراں آئی میرے بھائی نے کہا او کمبخت ظالم بڑیہ تم مجھ کو جانتی ہے کچھ تھوڑا بہت پہچانتی ہے اس نے جواب دیا حضور میں نے بالکل نہیں پہچانا کہ آپ کون ہیں بھائی نے کہا میں وہ ہی ہوں جس کا تو پہلی بار جھانسہ دے کر یہاں لائی بڑیہ کی تو جان ہی نکل گئی گڑ گڑا کر کہنے لگی خدا کے لیے قصور معاف کیجئے مگر میرے بھائی نے ایک نہ سونی اور ایک تلہ ہوا ہاتھ مارا اور بڑیہ کی گردن کٹ کر دور جا گری اب میرے بھائی کو اس عورت کا خیال آیا جس کے سامنے اس نے اشرفیاں ڈھیر کی تھی دوسرے کمرے میں بھائی نے اسے تلاش کر لیا وہ اسے جیتا جاگتا دیکھ کر فوراں قدموں میں گر گئی اس نے قصور معاف کر دیا اور کہا کہ اب یہ دھندہ چھوڑ اور گھر کا سارا سامان میرے حوالے کر وہ بولی کہ تم کچھ مزدور لیاؤ بھائی مزدور لینے بازار میں آیا اور کچھ دیر بعد دس مزدوروں کے ساتھ جب واپس آیا تو وہ عورت غائب تھی بچہ کچھا سامان اٹھایا اور گھر لے آیا صبح اٹھا تو کیا دیکھتا ہے کہ بیس پچی سپاہی مکان کو گھیرے کھڑے ہیں انہوں نے اسے گرفتار کیا اور قاضی صاحب کے روبرو پیش کیا قاضی نے اس کی داستان سنی اور صرف اس قدر سزا دی کہ شہر چھوڑ کر چلا جا ورنہ سخت سزا پائے گا بھائی نے اسی کو گنیمت جانا اور دوسرے شہر چلا گیا میں نے اس کا کوج لگایا جب یہ خبر پائی تو سیدھا وہاں گیا اس کو ڈھونڈ لیا خفیہ طور پر اس شہر میں لے آیا اور کھانے پینے کا وظیفہ مقرر کر دیا خلیفہ نے یہ داستان سن کر افسوس کا اظہار کیا اور حجام نے اجازت پا کر اپنے چوتھے بھائی کا قصہ شروع کیا مزے مزے کی کہانیاں سننے کے لیے سبسکرائب کریں منصور وائز اور ساتھی بیل بٹن کو بھی دبائیں شکریہ